موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا مزبان فرید رئیز ناظرین آج شوہ کے آغاز میں ہمارے درمیان موجود ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق قوان صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام فرید صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے آپ سنائیے آپا پارٹی کیسی جاری ہے آپ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس وقت پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی کو بات کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں مددعو کیا ہے نون لنگ جوائنگ کر لیا آپ نون لیگر اس طرح کے بندے کو کدو لینے بیجے نا تو تربوز لے کے آجا دے اور مانتا نہیں ہے کہ یہ کدو نہیں ہے کہتا ہے کہ کدو یہ بڑا ہو گیا ہے اپنی زید سے گاروالوں کو مٹھی آنڈی پکوا دیتا ہے مگر آپا الیکشن سے پہلے اس بات کا تایون کیا سے ہو سکتا ہے کہ ایپ مقبول ترین جماعت دیکھیں فرید صاحب جو پبلک ہوتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ زبانِ خلق کو نکارہِ خدا سمجھو اس وقت پوری خلقت جو ہے پاکستان کی وائی پی پی کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ ہم نے پبلک کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم آگئے تو انشاءاللہ تین سو یونٹ تک بجلی فری ہوگی اور پٹرول کی قیمت عادی کر دیں گے جی فرید صاحب ابھی تو ہم نے دیکھے کرنا کیا ہے انشاءاللہ جب ہم نے الیکشن جیت لینا نا تو ہم نے اپنے ووٹر سے کہنا ہے کہ جس جس نے ہمیں ووٹ دی ہے ان سب کی قرآن دازی ہوگی تو ہم انشاءاللہ عمرے کی ٹکٹ بھی نکالیں گے سارے ووٹرز کو جی نہیں ساروں کو تو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے مگر انشاءاللہ دس ووٹروں کو ہم عمرے کیلئے بھی بیجیں گے اور انشاءاللہ پچاس ووٹروں کو موٹر سائیکل بھی دیں گے ابھی میں نے تو آپ کو ہی ووٹ دینا اور مجھے اصل برورت میں سواری کی آپ فکر نہ کریں گو کہ بھائی آپ کو کھوتی ریڑی لے کے دیں گے آپ ہی میں تو اڈی حکومت ہے جس پیکر لے کے پیاز بیچنے دیکھیں ایک طرف تو یہ حالت ہے کہ پیاز خریدنے کی طاقت نہیں ہے وہاں میں تو انشاءاللہ ہم آگے تو سارے پیاز بیچ رہے ہوں گے آپ ہاں گو گینوں کے رکشہ ہی لے دو اے تک کھوتی ریڑی سے بلدا تھا کھو کھوتی چکی جا دی غوری صاحب ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ساڑے جڑے جڑے پین پرہا تا کاروبار بیٹھ گیا اور چکیا جا گیا آپ کی سابقہ پارٹی میں بھی پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکویوں کا دعوی کیا تھا آپ وعدہ کیا تھا کہاں گئے وہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھے وہ اج کل جیل اچھنے دیکھیں فرید صاحب نیت کی بات ہوتی ہے اگر آپ کی نیت میں خلل آ جائے تو پھر کبھی بھی کام جو ہے وہ منزل تک نہیں پہنچتا ہماری اللہ کے فضل سے نیت ٹھیک ہے اس لئے آپ یقین رکھیں کہ ہم پچاس موٹر سیکلیں اور دس عمرے کے ٹکٹ ضرور دیں گے پر آپا خزانے تو خالی ہیں یہ چیزیں پروائیڈ کون کرے گا آپ فکر نہ کریں ہمارے پاس بہت سے مخیر حضرات موجود ہیں بلکہ ملک کے سارے مخیر حضرات کو ملا گئی تو ہم نے آئی پی پی بنائی ہیں اگر ہم اتنا کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ ان مخیر حضرات کو آپا یہ سارے مخیر حضرات آپ کی سابقہ پارٹی میں بھی تھے فرید صاحب صاحب کا پارٹی کو ان مخیر حضرات کا صرف جہاز نظر آ رہا تھا دریبوں کی موٹر سیکلیں یا عمرے کے ٹکٹ نہیں نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے قوم کے لیے فائدہ لیں گے اپنے لیے فائدہ نہیں لیں گے آپا یہ تو تب ہوگا جب آپ کی پارٹی الیکشن جیتے گی سیاسی دانشورت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کی پارٹی ہے اور پنجاب میں نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے مضبوط جماعت ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ ان کو شکست دیتے ہیں دیکھیں فرید صاحب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں ایک لٹو ہوتا تھا جو ہتھیلی پہ بھی گھوم جاتا تھا چورن بھی نکلتا تھا اس میں سے جی 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 اس لٹو جیسا مو ہے آپ کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ نے اپنی توپوں کا روح میری طرف کر دیا تو آپ نے غلط بات کی ہے تو ظاہر ہے تو آپ کی طرف ہی لے کے جا لیا ایک کو پنگیاں دی تو اپتے نہیں نا ہی کوتھاں دکھلوتی رہے فرید صاحب جس نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ تو ابھی موسم کی خرابی کی وجہ سے گراؤنڈ میں آنا ہی نہیں چاہتی ہمیں یہ ایشیا کپ سے سیکھ جانا چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی چونکہ کرکٹ میں بڑی دلچسپی ہے آپ دیکھیں ایشیا کپ میں جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہوا ہے نا اسی سے نواز شریف صاحب ڈھرے ہوئے ہیں پہلے تو بارش نے انڈیا کے ساتھ جو ہمارا میچ تھا اس میں ہمارے زخم پر پلسٹر لگایا پھر موسم کی خرابی نے سری لنکا کے میچ میں ہمیں ایشیا کپ سے ہی آؤٹ کر دیا اور پھر ہمارے ساتھ کچھ سٹار کھلاڑی بھی زخمی ہو گئے ہوئے تھے یہ جو نیب طرح میم کال ادم ہوئی ہیں اس میں نون لیگ کے بہت سار سٹار کھلاڑی زخمی ہو جائیں گے اور باقی نواز شریف صاحب کے لیے موسم بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پچھ پہ آسکے ان کے جو نیب کپتان ہے نا وہ اس وقت انگلینڈ اسی لیے گئے ہیں کہ ان کو بتا سکے تو موسم ٹھیک نہیں ہے اس لیے فیلڈی کی کرتے ہیں اور میں ہی جا کے ٹیم سنبھالتا ہوں آپ نہ ہی آئیں تو اچھا ہے چونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے سٹیڈیم میں جتنا کیچڑ ہوا ہوئے یہ نہ ہو کہ آپ سٹیڈیم میں گسیں اور تلک کے سارے کپڑے لبیل لیں مگر آپہ میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور میاں صاحب تو فتح کے لیے پرجوش بھی ہیں دیکھیں فرید صاحب آپ کے سوال کے اندر جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی اچھے ہلوائی سے پنجیری بنوائے نا تو آپ کے موں کے سائز کے مخانے ڈالتا ہے یہ کیا بات ہوئی آپہ کس فتح کی آپ بات کرتے ہیں ہماری ٹیم بھی کرکٹ کی جب بھی کئی کھیلنے جاتی ہے تو وہ بڑی پر جوش ہوتی ہے اور فتح کا اعلان بھی کرکے جاتی ہے تیاندے واپس ہیں جی نے جو میں نواز شریف صاحب لندن جان دینے میں سمجھ گیا آپ 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 کی پارٹی میاں نواز شریف صاحب کی آمد اور نون لیگ سے خوف زدہ ہے فرید صاحب خوف زدہ نون لیگ ہوئی ہے اس وقت چونکہ میاں صاحب کو تو عادت ہے اپنے امپائر کے ساتھ اور اپنی مرضی کی پچھ کے اوپر کھیلنے کی فرید صاحب ایک دیسنٹ اور پڑی لکھے آدمی آپ کو نہیں پتا ان کی چلا کیوں کی آپ کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ آپ جیسا باو ٹائپ آدمی صرف اس لیے گھر نہیں جاتا کہ غلیچ وڈنالی بات اخل ہوتی آپ کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب ہے جواب ہی نہیں جڑے میں دینڈے میں کوئی جگتان دے نہیں کرنے آپ ہی تینک پہ چپتا کرتے ہیں ایک لڈو والی ایک مخانے آلی ایک باتک آلی دیکھیں یہ آپ کے لیے جگت ہے میرے لیے سیاسی بیانت آپ ہی مجھے تو ابھی تک پنجیری والی جگت بہت اچھی لگی آپ نے صرف میری جگتیں سنی ہیں میرا غصہ نہیں دیکھا بھی گوگا جی آپ کا یہ جارہانہ انداز ایک جگہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بھارت کو یعنی موڈی کو آپ نے خوب آرے ہاتھ لی فرید صاحب بات ہی غلط ہے موڈی تو انسان کھانے والی بلا بان گیا ہوئی آپ دیکھیں گجرات میں اس نے اپنی سیاست کی چکر میں سینکڑوں مسلمانوں کا قتل کی ہے پھر کشمیر میں دیکھیں اس نے کتنے مظالم ڈائے ہے کوئی بات کرنے والی بھئی آزادی مانگ رہے ہیں وہ تم نے قتل و غارتی شروع کر دی اب یہ ہمارے سردار بھائیوں کے پیچھے پڑ گیا ہوئے اور دوسرے ممالک میں جا کے بھی اپنے مخالفین کا مرڈر کروا رہے ہیں تو دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکل ہے کینیڈا کی حکومت نے بارتی سفارتکار کو کہہ دیا کہ اٹکا کا چل دا اڑ جا اپنے کار ان کا سفارتکار کہتا رہا ہے کہ پا جی میں بوٹ جراباں تے پا لیندی ہو اور ٹروڈو نیرا ناچی دا نہیں ہو بڑا ترکھا مونڈ ہے انہیں کہ بوٹ جراباں چوکا بغل چمارتے جاسب ہے کہ پاہی ناس جا فٹا ہے میں نے سنا ہے سفارتکار نے واپس پہنچ کے اس کی بڑی بستی کی ہے کہ چاچا ناتری آپ نے ہر کتا چکنی ہے انہیں ساڑی زترین دویں آپ دیکھیں یہ شور کتنا مچاتے ہیں بمپے عملے ہم پہ ڈالتے رہے ہیں اس ثبوت کوئی دے نہ سکے ہم تو ہر دوسرے دن ان کا کوئی جسوس کوئی نہ اس طرح کا بندہ پکڑ کے واپس کرتے ہیں بڑھو انہوں نامرادنوں کہ کتے آوری ہیں گلبوشن انہوں نے ساڑی آوری ہیں وہ جاس چوڑیڑا دگا سی ابھی انہوں نے مچھا نامراد نہیں ہے انہوں نے لگ دا سی مہتے پڑی آمان سکنے پا ہے یہ خود جو بندے نوں میں لے جو سیکل کرا ہے اتنی دین دا ہوں جا دے چھڑے ہیں چلے ان کو چھوڑے یہ بتایا آپا کہ الیکشن کمیشن نے جنوری دوہزار چوبیس میں الیکشن کا کہہ دیا ہے عمرے کے ٹکٹوں اور موٹر سائیکلوں کے علاوہ آپ کی پارٹی کی کیا تیاری ہے دیکھیں یہ تو ہم عوام کی بہتری کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے ایسے بندوبست کر رہے ہیں ورنہ جس طرح کی سٹار کاس تمہارے پاس ہے نا جی ڈائریکٹر بے شک نیا بھی ہو اتنے اتنے بڑے اگر سٹار ڈالے ہوں تو فلم سپر اٹ ہوتی ہے اور آپ صرف ہمارے موٹر سائیکل اور عمرے کی ٹکٹیں ہی نہ دیکھیں ہم نے اللہ کے فضل سے دیکھوں کا بھی آرڈر دیا ہوئے ہیں پھر کیمے والے نان والا تندور بھی لگوا لیا ہے اس کے علاوہ پٹھورے نکالنے کے لیے بکڑا ہی لگا لیا ہے بس پر آپاں جے ہو جی تاڑی تیاری ہے نا تانو صرف گو گے دے ووڑ پہنے جی غوری صاحب آپ اس کو مزاک نہ سمجھیں جیتے ایک ووڑ سے بھی ہو سکتی ہاں جی آپاں جی یہ تو وہی بات ہوئی نا فریس صاحب ایک بندہ دوڑ جت کے ہے نا کپ لے پھرے ملے چھے ہاں 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 غوری صاحب تا دیر کا بندہ بارشی چمو تے شاہ پر چڑھا کے موٹر سیکل چلا رہے ہیں ہاں 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 مجھے آپ کی جگت اس لیے نہیں بری لگی کہ میرے پاس گاڑی ہے ہاں 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 اس کے پاس بھی گاڑی ہے ہاں 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 write پاسیt پاسیت سلامات پسی tuvans ہاں آپ پاسیت سلامات شßاردہ سلیم کلاس پیلاس شست کلاس پیجاب پیلاس دے دے دیں اچھا جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے فلم لے لے یا پھر ڈراما لے لیں اس میں سوائے یہ لوف سٹوری کے کوئی اور دوسرا موضوع ہی نہیں ہے ہم دیکھیں فلموں کے اندر لوف سٹوری ہے ڈرامے اگر بنے تو اس کے اندر بھی ایک ہی موضوع ہے لوف سٹوری لوف سٹوری لوف سٹوری اور آپ گوروں کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھیں آغاز انہوں نے بھی وہی سے کیا یعنی لاب سٹوری سے کیا لیکن وہ وہی پر کھڑے نہیں رہے اور انہوں نے اس کا آغاز کیا اس کے بعد جب آگے چلے انہوں نے ٹیکنالوجی کو کبر کیا سائنس فکشن کو کبر کیا مستقبل کی جو چیزیں تھی ان کو اس نے اس کے اندر کبر کیا بلکہ بہت سارے چیزوں میں اب آپ دیکھیں اینیمیٹیڈ فلم جتنی بھی ہیں اینیمیشن کی طرف آگئے یعنی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم اسی جگہ پہ ہی کھڑے رہے یعنی لاب سٹوری لاب سٹوری اور لاب سٹوری اور میرا خیال ہے کہ جو مغل بادشاہ اکبر تھا اس کے اوپر بننے والی فلم مغل آزم وہ اتنی سپر ہٹ ہوئی اور اس کے اندر جو کردار تھا شہزادہ سلیم کا انار کلی کا مغل بادشاہ اکبر کا تو وہ اتنی ہٹ ہوئی کہ اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس انڈسٹری میں کہ فلم کے اندر بھی وہی موضوع ہے ڈرامے کے اندر بھی وہی موضوع ہے اور کہیں بھی کوئی بھی کردار ہو وہ روپ بدل بدل کے یا تو وہ شہزادہ سلیم ہے یا وہ انار کلی ہے یا پھر وہ اکبر بادشاہ ہے ملکل ہم محبت کے دشمن نہیں اصولوں کے غلام ہے انار کلی بادشاہ سلام یہ انار کلی نہیں ہے یہ جیا علی ہے جیا علی انار کلی کی چھوٹی بہن نہیں بادشاہ سلام آدھ یہ انار کلی کی چھوٹی بہن نہیں شہزادہ سلیم کی کلاس فیلو ہے کلاس فیلو ہے شہزادہ سلیم کی اب پلیاب کالوج پڑھتے تھے شہزادہ سلیم کہا ہے شہزادہ سلیم کہا ہے ہمارا شیخو شیخو کہا ہے شیخو شیخو یہ تم نے ارار کلی کے عشق میں اپنی کیا حالت بنا لی تے آلم پناہ روٹی تے کھاندہ نہیں باجرا کھاندہ جے باجرا صرف باجرا کہا ہے شاہی باورچی شاہی باورچی کو پیش کیا جائے بادشاہ سلامت شاہی باورچی یہ ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے کستاخ جتنا پکاتے ہو خود ہی کھا جاتے ہو نہیں آلم پناہ مہنگا ہی ہے نہیں ہوگئی ہے ادا کلو دے گوشت پاکتا جے نو تو اڈے رتن نے جنو بوٹی ناہ ملے ہو میرے ہتھی پہی اندہ جے آتا کلو گوشت غریب آبان بوکی مر رہی ہے اور تم آتا کلو گوشت پکاتے ہو اور سرکار کالے چنے پکالے اکرام گوستاخ جلاد کو حاضر کیا جائے شاہی جلاد کو حاضر کیا جائے حضور آپ واقعی اکبر بادشاہ ہیں آو کیا ہم تمہیں فوق بلوکار لگتے ہیں بادشاہ کو فوق بلوکار کا بھی پتا ہے ہم جب باد کے پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو ہم رکشے میں بیٹھے تو رکشے والے نے ہم سے کہا پادلیر بیدی جی کتے جانا جی تشریف رکھیے بادشاہ سلامت حضور اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کے آپ رکشے میں تشریف لائیں عشق نے ہم کو نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے مونڈا تڑا سلین موٹرساکل لائے گے ستارا دن سڑکاں تے انارگلی دے پچھے 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 انہوں کڑے سے مل لائے گا حد دے آداب حضور غصہ نہ کریں ان کا کوئی قصور نہیں انہوں نے فلم مغلے آزم دیکھی ہوئی ہے مرا ہو اس ہندوستانی فلم انڈسٹری کا انہوں نے فلم مغلے آزم بنا کے برے صغیر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر بٹھا دیا کہ اکبر کے دور میں صرف ایک ہی مسئلہ تھا اور وہ تھا سلیم اور انارگلی کا عشق واقعی حالانکہ بغلیہ سلطنت کے سترہ بادشاہوں میں سے صرف ایک جلال الدین محمد اکبر کے نام کے ساتھ آزم یا دی گریٹ کے الفاظ لکھے جاتے تھے اور تاریخ انہیں اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے اے پانجیاں نکل کر رہے ہیں جی ہاں آ پانجی او بادشاہ سلامت نے او نا دا کوئی شوار میں دا سٹرال نہیں اور بادشاہ بھی ایسے ویسے نہیں شاہنشاہ اکبر کے پاس ناقابل شکست فوجی محمد کا ریکارڈ تھا جس نے برے صغیر پاک و ہند میں مغل حکومت کو مستحکم کیا خاص طور پر انہوں نے منصب داری کے نظام کے ذریعے فوج کو منظم کیا اور مغل اقتدار کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے واو ہون پتہ لگے ہی پاہی دا بادشاہ سلامت ہے ہی اینجد ہے اللہ اور چبور جی جیڑی تسی بیڈنگ بنائیے پنیا 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 پہیے لیا کے آہدہ جبندے سواندھا جی اوٹھے جڑے ٹولانے بھی بیندے نا انہوں نے چیئرمن بنیا جی گستاخ تمہاری یہ حرکت جلالت کو حاضر کیا گیا ہے رہم علم پنار رہم جڑے ہوتھے سمدھے نے وہ مستحق لوگ نے میں انہوں پجاہ پجاہ رب یہ دین دینے تو تو انہوں دوامہ دین دینے اور وہ ڈول کا کیا چکر ہے حضور وہ میرا ذاتی بیڈنس ہے کبھی تشریف لائیں نا آپ کو ڈول بھی سنائیں گے ساتھ آپ کی مالش بھی کروائیں گے گوگا جی گھبرائے نا بادشاہ اکبر بہت زندہ دل انسان ہے آپ کو بالو بے کہ جو ان کے نورتن تھے ان میں سے کچھ تو ان کو جگتے مارا کرتے تھے اور شاہنشاہ اکبر اس کا برا نہیں مناتے تھے بلکہ ان میں راجہ بیربل اور ملہ دو پیازہ تو کچھ زیادہ ہی پیتوکلوف تھے میں نے پہلے ہی شکسی بادشاہ سلامت تمہارے بھی پالے میں تھے حب تے عطا میں تے آنڈیاں پشانے ہی نہیں سا نا میں تے لباس وے کر سمجھے ہیں کہ کسے شادی آل دے بار پان لاندے نے ویسے بادشاہ سلامت آج کے دور میں آپ پر ایک تنقید بھی کی جاتی ہے کان ہے وہ گستاک گستاک نہیں حقیقت ہے بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ مضبوط سلطنت ہونے کے باوجود جس طرح سے یورپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی شعبے میں ترقی ہو رہی تھی وہ ترقی آپ لوگوں نے نہیں کی کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت آپ لوگ اپنی عشق کی داستان کو زندہ رکھنے کے لیے تاج محل بنا رہے تھے اس وقت وہ اپنی قوم کو زندہ کرنے کے لیے یونیورسٹیز بنا رہے تھے بس پھر نئی پیجیاں سکول تھے انگریزہ میں آگے پھر ناپوید لے آتی تھے نہیں ویسے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اکبر بادشاہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فن و ثقافت اور عدب کے دلدادہ تھے انہوں نے مختلف زبانوں پر مشتمل چوبیس ہزار کتب پر ممنی ایک بہت بڑی لیبرری بنوائی تھی جو میرا خیال ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی لیبرری تھی اور دوسری طرف ہندوستان میں پہلی بار بارودی اسلحے کا استعمال ان مغلوں نے کیا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اکبر بادشاہ نے راکٹ جسے دھاتی سیلنڈر کہا جاتا ہے اپنی ایک جنگ میں استعمال کیا اور اکبر نے آتشی اسلحے اور توپ کھانے کی خریداری کے لیے یورپ سے مدد لی اور اپنے اسلحے کھانے کو جدید بنایا شاہ باش یعنی کہ پاہ یہ کوڑ بھی سن باز اسلحہ بنایا ہے یہ نتیفے سنیں کوئی انسان تھی بہتری آستے دعائی نہیں بنایی نہ کوئی مشین بنایی گستاخ اس قسم کی میں پھکی بناتا تھا کہ دوسرے ملکوں کے بعد شامنگو آتے تھے ناشین یہاں بکت ہو آئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے سارجی ملک کی ترقی رکھی ان لوگوں کی وجہ سے ہے ان کو پکڑنا چاہیے یعنی کہ ملک کی ترقی میں میں نے اپنی ٹانگ پسائی ہوئی ہے بہتے ہو تھے بہتے ہو ٹانگ تسی باقی پسائی سیدھو دا یہ حال ہوئی ہے آج کل بجلی چوری کے خلاف جو آپریشن ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اس کے بڑے بہتری نتائج بھی نکل رہے ہیں دیکھیں بھری بھائی نتائج تو بہتری نکل رہے ہیں لیکن زندگی ہماری برباد ہو گئی ہے آپ کی زندگی کیوں برباد ہو گئی ہے یہ کون ہے جی بجلی چور ہے بلکل بھی نہیں یہ وابڈہ کے افسر اور اہلکار ہیں جنہیں اب کام کرنا پڑھ رہا ہے اس لیے ان کی زندگی اب جو ہے وہ جیران ہو گئی تمہیں میں بجلی چور لگ رہا ہوں بجلی چور لگ رہا ہوں نہیں بجلی چور تو نہیں لگ رہے آپ کی زندگی کیوں برباد ہو گئی ہے یہ تو بتائیں دیکھیں پہلے آج گھنٹے کام کرنا پڑھتا تھا آج دنسد گھنٹے بارا بارا گھنٹے کام کرنا پڑھ رہا ہے ہفتہ اتوار کے چھوٹے میں غائب ایک اگر میکمے کے اندر بربادی ہوئی ہے اور اس کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں ملکی حالات بہت برے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا زیادہ کام کرنا پڑھ رہا ہے اس اپنے میکمے کو یا اس کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ملکی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اس میں آپ کیا زندگی برباد کر رہے ہیں دیکھیں بھائی صاحب یہ صالح ذیمہ باری کیا ہماری ہے ملک ٹھیک کرنے کی ملک ٹھیک کرنے کی ذمہ داری تو سب پہ ہے مگر آپ کا میکمہ جو ہے وہ چکے سامنے آیا ہے اور آپ کو پتا ہے پانچ سو نوے عرب تقریباً جو ہے نا جی وہ سالانہ بجلی چوری پانچ سو نوے عرب کی ایک سال میں یہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی دوسری ٹانگ بھی توڑنی چاہیئے کیا تمہاری یہ چھوڑا کونسے ہی لاکنے ہو تمہارا میٹر اترماؤں گا اہہہ ادر جا کے بیٹھیں کچھ خدا کا خوف کھانے مجھے تو کھرilles یہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں آج تک یہ دھون سے کام چلاتے رہے ہیں اور یہاں یہاں دھونے کی difícil میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہوتے نا تو آج یہ پانچ سو نوے عرب روپے سالانہ کی بجلی چوری ناو ابھی تک صرف چھے عرب روپے کر ویکیو کر اور سالانہ پانچ سو اینمے یعنی کی اٹی نائنے ایک کٹ 590 عرب رپیہ کی بجلی چوری ہوتی ہے پاکستان کے اور اس میں اب دیکھیں انہوں نے کوئی کارکرد کی ابھی تک ٹھیک ہے اگر لگے رہے یہ تو مسلسل کرنے والا کام ہے مگر یہ جو پچھلا کیا درہا ہے ان کا آپ لوگوں کو کیا درہا ہے ہمارا نہیں ہے یہ سب ہمارا کیا درہا ہے بلکل بجلی چوری کاما کو لوگارتے نے لوگ کیا آپ لوگوں کو سیاب ہے بابنا کے احلکار آپ کے ملے بغیر بجلی چوری ہوئی نہیں سکتا یہ بات آپ پر اڑیڑا پائی بیٹھا ہے پلاسر کا موں کٹ کے ایک لوگوں کو پوچھو نا درہا چاپو نوم ہے چاپو نوم ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون بجلی چوری کر رہے ہیں وہ میڈی ہے بھائی جی وہ تو آج کل چوہ کی خوڑ سے خبر نکال لاتا ہے ہم تو پھر خمبوں پہ چڑے ہوتے ہیں نہیں آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون بجلی چوری کر رہے ہیں پتہ ہوتا ہے مگر ہم تو مارے ملازم ہیں وہ نشان بہی ہم کر دیتے ہیں آگے افسر جانے اور وہ چوری کرنے والا جانے جی آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے بلکہ پچھتر سال ہو گئے ہیں چھتر سال شروع سے ہی چوری ہو رہی ہیں اور اب تو ہر دوسری جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کنڈے پڑے ہوئے اور یہ اس طرح چیخ رہے ہیں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں اتنا کام کریں جیسے یہ بڑا کوئی تقاف پہ بیٹھے ہوئے تھے واپڑا کے افسرات اچھا یہ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن جس طرح سے عزیزی تم نے کہا کہ یہ واپڑا افسر اور اہلکار کی ملی بھگت کے بغیر چوری ممکن ہی نہیں ہے آج ان کو کام کرنا پڑھ رہا ہے تو یہ افسر اور اہلکار استفعے دے رہے ہیں کہ ہم سے ان حالات میں کام ہی ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی صحیح انکم پتہ کیا ہے جو چوری کر رہے ہیں وہ ان کو لاکھ روپے دے رہے ہیں کروڑوں کی بجلی چوری کر رہے ہیں ان کو لاکھ روپے دے رہے ہیں اب جب یہ اس کو روکیں گے وہ بھی ڈنڈے کی وجہ سے ان کو روکنا پڑ رہا ہے نہیں بجلی چوری کرنی تو جو بجلی چور ہے وہ ان کو پیسے تو نہیں دے گا بلکل اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے موں کو خون لگا ہوا تھا وہ ہی نہیں آ رہا تو پھر اب ادھر بیٹھنے کا فائدہ کیا اب انہوں نے اتنا اتنا نوٹ جمع کر لیا ہوا ہے کہ یہ بڑے آرام سے کوئی اور اپنا کاروبار بزنس کر سکتے ہیں مگر چاہیے یہ حکمرانوں کو کہ یہ جو جو نوکری چھوڑ کے جائے اس کا پیچھا کریں بلکل صحیح اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اب اس میں کیا چانے چڑھانا ہے اور وہ جو تھبنٹو وہ لے کے گیا ہے ادھر سے وہ کہاں نکالے گا ادھر جا کے اس کو پکڑے بھائی جان ان کے اساسے چیک ہونے چاہیے آہ گوگا ٹھیک کہہ رہا ہے گوگے کہ اساسے سارے پورچی خانے میں ہوتے ہیں بہو یا پتیلے میں ہوتے ہیں اس کے اساسے یا ہنڈیا میں ہوتے ہیں سردھی ملک کی ترقی رکی ان لوگوں کی وجہ سے ہے ان کو پکڑنا چاہیے یا ملک کی ترقی میں میں نے اپنی ٹانگ پھسائی ہوئی ہے بہشی ہو تھے بہشی ہو ٹانگ تسی واقعی پھسائی سی دھو دھا یہ حال ہویا ہے عزیزی جو اس وقت بجلی چوری کی مقدمات ہیں وہ تقریباً دس ہزار کے قریب درج ہو چکے ہیں اچھا پندرہ سو بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے بے نکل ساتھ ساتھ چھے عرب روپے ریکاور کیے گئے ہیں ایک بہت بڑی رقم ہے اور لیسکو کی اگر ہم بات کریں تو ساڑھے ساتھ فیصد پر لائن لوسز آگے ہیں جو کہ اٹھائیس فیصد کے اوپر تھے دیکھو نہیں ہے رہا انشاءاللہ 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 اس کو کابو کیا جا سکتا ہے مگر سختی سے یہ جو بلیک میلنگ چلتی آ رہی ہے نا جی ایک عرصے سے کہ مناظمین فوراں کھڑے ہو جاتی ہیں نہیں 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 ان کا بالکل نہیں کوئی نوٹس لینا چاہیے بلکہ جو نوکری چھوڑتا ہے نا جی اس کو گرفتار کر لیں دیکھے نا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شباز شریف صاحب نے کہا جی وزیراعاللہ کے طور پر کہ یہ جو ایڈوکیشن کا محکمہ ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلی کلاس سے انگریزی شروع ہو ان کو بتایا گیا جی جو پرائیمری میں ٹیچر لگے ہوئے ہیں پرائیمری سکولوں میں ان کو تو پتہ ہی نہیں اے بی سی کا بھی انہوں نے کہا چلو یہ ظاہر ہے سارے سمجھدار لوگ ہیں ان کو کہیں کہ تین بہینے تھی جو چھوٹیاں ہیں اس میں ورکشاہ پٹینڈ کریں اور کم از کم یہ پہلی دوسری تیسری کلاس کے جو بچے ہیں ان کو پڑھانا سیکھ لیں کوئی تنی بڑی بات نہیں ہے تین بہینے لگا لیں تیچروں نے ہڑتال کر دی تھی انہوں نے کہا جی ہم کیوں اپنی چھوٹیاں ضائع کریں اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی پھر نوکری چھوڑ دیں ہم وہ تیچر بھرتی کریں جن کو انگلیش آتی ہے اس پہ بھی احتجاج ہے اس پہ بھی ہڑتال ہے اس پہ بھی ترنا ہے میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی نکالتا ہے یا دیتا ہے کہ اس طرح کر لیں ٹھیک ہو جائے وہ بھی کوئی نہیں مانتا میٹر کارنٹ سلو کرتا ہے میں کرتا ہوں بلکل ایسے ایسے سلم ایک میٹر کے دوسری میٹر پہ یونٹ ڈال دیتے ہیں غاری تم بالکل ٹھیک حصے میں ہو ساری قوم کی حالت اس وقت گوری جیسی ہے بلکل کہ یار بجلی کا بل دے دے کے مر رہا ہے شریف آدمی تو چور چکے ڈاکو جو ہیں یہ چوری نہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں بلکل وہ جو ہیں ان کی موجیں لگیں یہ کیا بکواس ہے یہ کیا فضول سسٹم مان گیا ہوا ہے اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ چھوٹیاں نہ کریں یا اوور ٹائم لگائیں تو یہ ان کو ساتھ دینا چاہیے بھائی تینتیس سال سے میں کام کر رہا ہوں تینتیس سال سے بیڑا گھرک بھی تو ہوا ہوئے نا آپ بھی اس میں شہدار ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ چور ایمان ہیں مگر آپ بھی تو اہلکار ہیں باب ڈا کے جو ایماندار ہے وہ بھی ذمہ دار ہے بلکل وہ کیوں نہیں اس نے آواز اٹھائیا کیوں نہیں اس نے چیک کیا ہو جی کابو کرنا تو پھر سب کو کریں ہم بجلی چوروں کے خلاف گواہی دینے کے لیے گئے ہیں تو بجلی چوروں کے بکیل تھے انہوں نے پھڑ کے کٹھایا ہمیں بہو جی چنگے پلے سدھے چلتے تھے اب یہ پمیری والے تاگے کی طرح لگڑا رہے ہیں باقی سب کو بھی سیدھا کر لیں گے پہلے بجلی کی میک میں کو سیدھا کریں پا جی کنے کو سیدھا کریں بارہ بارہ چودہ چودہ کنٹے کہتے ہیں نوکری کرو دفتر سے میرا پینڈ دور ہے جاتے ہو وہ تین دفع گئے لٹا گیا ہوں بہو جی لٹے گئے ہو تو پتا چلا تمہیں کہ لٹا کیسے جاتا ہے یعنی آنکھوں کے سامنے عوام لٹ رہی ہے زائد بلنگ کی بند نے بل دے دے کے مر گئی ہے یعنی اوور بلنگ کی مد میں وہ ٹیکسوں کی مد میں اس کی چیخیں نکل گئی ہیں آج تمہیں یاد آ رہا ہے کہ لٹنا کیا ہوتا ہے باہو جی نے اکڑا وایٹ گولڈ پایا جڑا لٹے گیا ہے اوپ آئی وایٹ گولڈ تھائیس اور پیا نکالا ڈاکوں نے میری جیب سے اور غریب آدمی کے لیے تھائیس اور پیا بڑی رقم ہوتی ہے تم تو ایک وقت میں تھائیسوں کے گولگ پہ کھا جاتے گے بہرحال جناب منزل تک پہنچنے کے لیے تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑے گی بلکل بلکل اور ان چوروں کو وہ سمجھ ہی ایسے آئے گی تیسری طفل مجھے چور کھا رہے میں مجھے چور کھا رہے ہوں تیسری بار چور کھا رہے ہوں اوپ آئی جی میں نے ایسے بیعت کی ہے آپ تو کود کود کے پڑ رہے ہیں مجھے کمال بات ہے کوئی چور لگ رہا ہوں میں میں تمہیں چور لگ رہا ہوں چور لگ رہا ہوں میں نہیں یہ پینے بھی رکھے تو لگ رہے ناظرین کیا وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ میں یہ مجھلی چور بھابی کی اینک لگا کے گھوم رہے ہوں یہی مسواگ ہی کرتا رہا ہے تو یہ دیکھا بہتری چٹے دانت گوگے نے نہیں مسواگ کی کہ تیجیری بیلڈ ہوا بیٹھے گوگے دانت تیرے نکلی ہیں بال تیرے نکلی ہیں میتہ بھی تم نے باد میں رکھوایا جیسے گاڑی میں انجن رکھواتے ہیں تو یار تم پیدا ہوئے تھے یا اسمبل ہوئے تھے اچھے جی میں یاد ماضی میں آپ کو ایک چیز سنا ہوں گا تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے ہوئے 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 آپ یہ یاد کریں ذرا کہ ہم لوگ اپنے بچپن میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاتے تھے مثلا اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج کل بچہ جو ہے وہ بے شک اس کے والد کے پاس گاڑی موٹر سائیکل نہ ہو وہ زد کر رہا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھنے کی یا موٹر سائیکل پر چھوٹا لے لیتا ہے یار ہمیں تو کوئی کندوں پر بٹھا لیتا تھا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہم اوپر سیا سے دیکھ رہے ہیں کتنا میں مزا آتا تھا یہاں آپ دیکھیں بچے جو ہیں آج کل کے وہ پیزہ کھا کے مہتمین ہوتے ہیں بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا دوجہ دن پھر مغوا رہے ہوتے ہیں ہم کتلمہ کھا لیتے تھے تو پورا مہینہ اس کا ہی مزہ لیتے تھے اور کتلمہ کھاتے پیزا ہی ہے اس میں یہی سارے انگریڈینٹ سوتے تھے مہدے کے اوپر وہ نے مکبر چیز لگائی ہوئی مسالہ سا اس میں انہوں نے چکن اور وہ جو ہوتے ہیں وہ مشرووم مشرووم وغیرہ لگانے شروع کر دیئے تو وہ پیزا ہی ہے وہی ہے اور پیزا وہی کتلمہ ہے ملکل مگر ہم اس کا کتنا مزا لیتے تھے ہاں جی کیا ہمیں مزا آتا تھا اپنے ملے کی دکان کے دودھ دائی والے سے برفی یا کھویا لے کے کھانے کا اب ساڑھے چارہ یار کا بھی کیک لے کے آئے تو بچے کہتے ہیں کہ وہ نہیں مہیا آرہا مزا آرہا ہے وہ جنٹی کے گھر کھایا تھا وہ بہت اچھا تھا جی جی لچے کی چڑیاں بنا آنکے کھا لیتے تھے اے ہاں وہ لچے والا آتا تھا وہ چڑی بنا کے دیتا تھا اس کو کھا کے ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہم نے دنیا کی بہت کمال سویٹ کھا لی اب میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کا بھی کچھ کسور ہے کہ پیرنٹس نے بھی بچوں کو ہاتھیں بڑی عجیب عجیب ڈالتی جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گاڑی اور پھر موٹسائیکل اور پھر جو مارے سے مارایا وہ بھی گھر میں ذکر کرتا رہتا ہے دکھاوے میں آج کال زیزی زیادہ پیرنٹس کو کرتے ہیں کہ میرے بچے تو یہ کھاتے ہیں میرے بچے تو گاڑی پہ جاتے ہیں ہاں جی دکھاوے بھی اور دوسرا بڑی بڑی باتیں بھی سمپل سا دور تھا پیرنٹس کو اتنی بڑی باتیں ہی نہیں تھے کرتے وہ بھی بچارے باتیں وہی کرتے تھے جتنی ان کی استطاعت ہوتی ازیزی اسٹیٹا سیمبل ہاں اب تو خیر بدل گیا نا جی کام اب تو رولہ ہی اور ہو گیا نا اب وہ اچھی ہوتی تھی اب اتنی سموگ ہے اتنی پولوشن ہے ہرشے ہی خراب ہو گئی نا جی آپ یاد کریں نا ذرا کہ ایک پراکا جب بچہ ہوتا تھا اس کا سوٹ بنتا تھا دوجہ ہو جاتا تھا تو اس ہی بڑے کے سارے سوٹ اس کو پہنائے جاتے تھے پھر وہ تیسرا ہوتا تھا تو دوسرے کے پھر اس تیسرے پہ پہنچ جاتے تھے آپ باپ بچوں کو کہا کے دیکھیں نا کہ تم بائی کی کمیز پہن لو وہ کہے گا کیوں مجھے کیوں نہیں لے کے دی بائی کو کیوں لے کے دی ہوئی ہے اور اٹھا باہ بیند ہے یہ گوگا چھوٹا تھا بیمار ہوتا تھا سارے بائی اس کو تاؤنی لگا تھے بھار اٹھا تھا ہاں جی ہاں جی بڑے سمپل سمپل تریکی ہوتے تھے بیمار ہونا گوگا تھے پراہنے تاؤنی لانے ٹھیک ہو جاتا جب بھار یادہ تے جو جاتا پراہنے کاتے دامہ لے گیا انہیں سمجھنا شاید نیارو بیان سے ٹھیک لگ رہے ہیں نہیں باکہ ہی باہن سے بڑا دکھ ہوتا ہے سوچ سوچ کے کہ ہم نے چادر جو ہے نا جی اس کے مطابق پاؤں نہیں رہنے دیا ہم نے پاؤں بہت پھیلا لیا ہاں اشارت کو بہت بڑا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں انہوں نے گوڑیاں دوتے جادر آگئی ہیں بڑا کم خراب کر بیٹھے ہیں ہم ہم نے ہر بندے نہیں ہر بندے نے اپنی اپنی استطاعت سے زیادہ سوچنا شروع کر دیا جی برکل اچھا کیوں بندہ دوسری طرف دیکھتا ہے جب شکر نہ کر رہا ہے شکر کی جو عادت ہے نا جی وہ والدین بہت ڈالتے ہیں شکر 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 ہر وقت ہوتا ہے آپ یاد کرو کہ بھدرگ جو ہیں وہ انچ انچی آوازیں لگایا کرتے تھے گھر میں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ کریم تیرا شکر ہے اس طرح کی نانیاں دادیاں باپ ماں اس طرح کی آوازیں لگایا کرتے ہیں سوچیں بہت خراب ہو گئی ٹگاری پلے ہوتا اور کہتے ہیں بچے کی شادی دیکھیں ہم ایسی کریں گے اب بچے خود کہتے ہیں جی والدین کے اب بچے خود کہتے ہیں کہ میری شادی پہ یہ ہونا چاہیے اببہ دے لکرہ بچارہ ساری رض ہوں ہی نہ گے کہ پھر میں اس کرتی ہیں عزیزی دو چیز بڑی ضروری ہے جو میری observation کے اندر ہیں کہ صبر اور شکر یعنی شکر کی تو بات یہ تم نے ساتھ ساتھ صبر بھی ہے کہ اگر آپ صبر کریں اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں پوری ہو سکتی ہیں لیکن نہ ہمارے اندر صبر رہ گئے نہ ہمارے اندر شکر رہ گئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر نام ہی صبر کا ہے شکر بندہ کرتا ہی اس وقت ہے جب اسے صبر آ گیا آپ ایک چیز پہ صبر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے موں سے نکلتا ہے شکر اللہ اور یہ رب کریم کی بانت ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے یہ اس کا اپنا مزاج ہے کہ کسی بڑے پیارے خوبصورت انسان کو اس نے بیچارے نوٹی سے بھی تانگ کیا ہوا ہے کوئی یہ میرے ایرگنو وہ کروڑا رپیئے دے دے دیں چار بین میرے چھوٹی تھی تو میں آگے ٹیبل رکھے میں تو ہلکا سا ٹیبل تھا لگا تو کافی دیر میں سوتا رہا ہوں دیکھو نا یہاں اس طرح کی بہت ساری غاری صاحب چیزیں ہیں جو یاد آتی ہیں کہ ہم تو ایسے بھی کوئی آرہ کر لیتے ہیں آپ دیکھو نا سارا ملا جو ہے وہ مسواگ اتار کے درہت سے کرتا تھا یہ چھوٹی سی چیز ہے اور اس کا فائدہ اس ٹوٹھ پرش اور ٹوٹھ پرس سے زیادہ ہوتا تھا دانت زیادہ صاف ہوتے تھے مسواگ سے سیت زیادہ اچھی ہوتی تھی یہ مسواگ ہی کرتا رہا ہے تو یہ دیکھا بہتر ہی چٹے دانت اور گوگے نے نہیں مسواگ کی تھی تیجیری بیلڈ ہوا بیٹھے گوگے دانت تیرے نکلی ہیں بال تیرے نکلی ہیں میدہ بھی تم نے باد میں رخوایا جیسے گاڑی میں انجن رخواتے ہیں تو یار تم پیدا ہوئے تھے یا اسمبل ہوئے تھے یار گوھری باد سیریس ہو رہی ہے تم مجھے سمبل کر رہے ہو باو فرید صاحب اب تو باہر سے ہی فون کر دیتے ہیں ہیلو میرے کمرے کا ایسی چلا دو اور میرے آنے تک کمرہ تھنڈا ہو جائے ملکل صحیح کیا رہے ہیں کچھلے وقت میں ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے جا کے چار پائی پہ بیٹھ کے جلنا میں نے کہنا جی کہ گوگے نے جا کے کوٹھے تھے لیٹ جانا ساف دے ہوتے کوئی پانی ترہوک رہے ہیں گوگے تھے کوئی پکھا چال رہے ہیں گوگے نے کوسانہ کرنا بچے سانچے ہوتے تھے ہاں جاں 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 گوگا ٹھنڈا کرنا بچے سان کامنے سیدھے یار عزیزی میں بات کر رہا تھا کہ ہاتھ والے پنکھے سے ہی مزا آ جاتا تھا اسی سے ہوا لے لیتے تھے اور اسی سے کمر سے خارج کر لیتے تھے اسی سے جو بچے فیر آتا تھا انہوں مارنے دے سکتے ہیں گوگا پکھی نہ خارج کر رہے ہیں انداز سے لگ رہے ہیں تو وہ اندر گولا رہا کر رہے ہیں یار عزیزی اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ پہلے بچوں کی فرمایشیں کم ہوتی تھیں اور باپ پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا تھا بچے کی معمولی فرمایش کو بھی پورا کر دیتا تھا بچے خوش ہو جائے کرتے تھے اور آج یہ ہے کہ بچوں کی اتنی بڑی بڑی فرمایشیں ہوتی ہیں کمزور والدین بمشکل تمام ان فرمایشوں کو پورا کر سکتے ہیں ہاں جاں جی میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمتے بچے کہتے ہیں کہ گڑی تے چونٹا دیو ہاں وہ تو میں باما تو پڑھ کے بچے نو انجینی کر دیو ہاں چار رہی کر کے کہنے چل پتر دار جا ہاں ہاں نالے بچے سوک وی جانا ہاں ہاں گلا ہونا تو سوک وی جانا ہاں تو اللہ نمائیابی آیا ہاں ہاں دیکھ لو زلفی بودن دائی سکی ہے ہاں ہاں تینوں کہ نہیں سکایا تو 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 گلا ہو کے بھول گئے ہاں ہاں بچے میں میں نے اپنی نانی کے گھر دیکھا تھا کہ شتیر کے نیچے پھٹا ٹانکے اس کے نیچے جالر لگا جے اور دوری کے ساتھ وہ ہی لانا پورے کمرے میں ہوا جانے ہاں ہاں وہ پانکھا جو چھتوالا ہوتا تھا اس وقت وہ ایسا ہوتا تھا وہ دوری کے ساتھ اسے کھائیں گے تھے بقاعدہ بڑا سا بانس اچھا اس کے نیچے پھر کپڑا اچھا تو ایک بندہ ایسے لیٹ کے یا بیٹھ کے تو وہ ڈوری ایسے ایسے کہیں چر رہے سارا گھر نیچے سویا ہوئے سب کو ہوا جا رہی بشمار ایسی چیزیں تھی جس میں بچت بہت زیادہ تھی اور زندگی بڑی پرسکون تھی آسان تھی ہاں جی اب ہم روتے بھی ہیں مہنگائی کو روتے ہیں کم انکم کو روتے ہیں ہم مشکلات کو اور ہم باز بھی نہیں آ رہے آداب جو ہیں وہ مزید بگاڑتے جا رہے ہیں اسی لیے ہمارا ملک بھی کر دیں اور ہم بھی کر دیں ہاں یہ بات ہے یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے یاشین ہی چھوڑی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کینیڈا کے اندر تین حصے پانی جو ہے پینے والا یا میٹھا پانی جیسے کہتے ہیں وہ کینیڈا میں ہے اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ بارش کا پانی بھی سٹور کرتے ہیں تقریباً ہر گار کے بار ٹینک بنے ہوئے ہیں اس میں وہ پانی سٹور ہوتا ہے وہ پانی جو ہے بارش کا اکٹھا ہوا ہوا وہ پودوں کو دیا جاتا ہے وہ لاؤن میں لگایا جاتا ہے اس سے گاڑی دوئی جاتی ہے اس سے فرش دوئی جاتی ہے باہر کے تو ہم لوگ دیکھیں آپ کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا دان صاحب کرتے شیف کرتے ٹوٹی کھولی ہاں جی جی وہ لوگ بارش کا پانی سٹور کر کے اس سے فیدہ لیتے ہیں اور ہمارے یہاں پانی بارش کا جمع ہوتا ہے تو خبر آتی ہے کہ پانی میں کرنٹا آگیا اور دو بھینسے مل گئے ہاں جی ہاں جی دیکھیں آپ کا استعمال ہی ٹھیک نہیں ہے جاپان کے اندر یہ جو کمبوڑ ہوتا ہے لیٹن کے اندر اس کمبوڑ کی ٹینکی کے اوپر چھوٹا سا بیسن بنا ہوتا ہے آپ جب کمبوڑ سے اٹھتے ہیں تو اس بیسن میں ہاتھ ساف کرتے ہیں وہ پانی جو ہاتھ ساف کیا ہوئے سابن والا وہ باہر ضائع ہونے کی بجائے نالی میں وہ کمبوڑ میں جاتا ہے پھر آپ کمبوڑ کو فلش کرتے ہیں پھر وہ پانی آپ کا گند بھی ساتھ ساف کرتا ہے مطلب ایک ہی پانی سے ہاتھ دونے کا بھی وہ کام لیتے ہیں اور کمبوڑ فلش کرنے ہیں یہ ہیں انسان جنہوں نے اپنی زندگی کو آسان بنا یعنی وسائل کا درست انداز میں استعمال جی جی ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بار نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت کام برا ہو جاتا ہے اپنے ویزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ